ویلکم فرینز سواگت ہیں آپ سبھی کا ساوت مونس یوٹیپ چینل پر تو دوستو میں آج آپ سبھی کو بتانے والا ہوں ساوت کی دس بڑی نیو ریلیس ہندی دو فلموں کے بارے میں بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر آپ کو جتنی بھی فلمیں دیکھنے کو ملے گی بڑی بڑی فلم ہے اور کافی فیڈیس فلم ہے یہ فلم آپ کو دیفنی پسند آئے گی تو دوستو اگر آپ بھی ان سبھی فلموں کو مس نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کو ریکیمند کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھیں گا تو ان دس بڑی فلموں میں سے یعنی کہ آٹ بڑی فلم یوٹیوب پر افیلیول ہے یا پھر آپ ان آٹو بڑی فلموں کو نیت پر یا پھر یوٹیوب پر واش کر سکتے ہو اور دو بڑی فلم کی کانفرم اپ ڈیٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ یہ دو بڑی فلم آپ کو ہندی میں کب دک دیکھنے کو ملے گی تو کون سے فلم آپ کو کون سے نمبر پر دیکھنے کو ملے گی آپ لوگ ایک لائک سے موٹیویشن ملتا ہے ویڈیو کو بنانے کے لیے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ لوگ اس چینل پر پہلے بار وزٹ کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو چیلی دوستو ویڈا ایم ویسٹ کے اس ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتا ہے ایک دو تیم چار پانچے ساتھ نمبر ایک پر فلم آتی ہے مینل موڑلی زکت وادر اکیس میں ریلیز ایک میسٹری ایکشن سپر ہیرو تھریلر فلم تھی اس موکلی رول میں تیبین ہو تھامل سفامی ہے جورجس گرو اس موکلی سروغاز میں آپ سبھی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو اگر آپ سبھی کو میسٹری سپر ہیرو تھریلر فلم دیکھنا پسند کرتے تو آپ اس میں کو دیفنلی واجز کرے گا تو جی ہاں دوستو یہ جو انڈیا کی سپر ہیرو فلم ہے اور یہ فلم آپ کو دیفنلی پسند آئے گی ویسے بھی فلم کی سٹوڑی ایک نیکس لیول کی سٹوڑی ہے آورال آپ اس فلم کو ایک ماسٹر فیس فلم کہہ سکتے ہو بات کر اس فلم کی آئیم ڈیو وی ریٹنگ ہے تو جی ہاں دوستو اس فلم کی جو آئیم ڈیو وی ریٹنگ کے طرف سے ایٹ پائنٹ سکس آوٹس ٹین کی ریٹنگ ملے ہوئی ہے تو آپ ایک اندازہ لگا سکتے کی مووی کی کینٹین کتنی امیزنگ ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ فلم آرڈینس کو بھی یہ فلم کافی زیادہ پسند آئی ہے تو جی ہاں دوستو اگر آباد کردے اس فلم کی ہندی ربنگ کی اس فلم جو ہندی ربنگ کمپلیٹ کروائی ہے اس فلم کی اورجینل پرڈیوسر نے اینڈ یہ فلم یوٹیوب پر آپ کو یا فلم نیٹ فلکس پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فلم کا لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن پر تو جہاں دی سے جا کر واج کر لیجئے گا نمبر دو نمبر دو فر فلم آتی ہے اترنگ گریزو کے دوازر اکیس میں ریلیوزک رومنٹک ڈراما ایکشن لیو سٹوڈی فلم تھی اس موکلی رول میں سپر سٹر دنوس اکشائی کمار این سارا علی خان اس موکلی سرخاص میں آپ سب ہی کو دیکھنے کو ملنے والے تو اگر آپ سب ہی کو فیملی ڈراما اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ رومنٹک کامیڈی دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ اس فلم کو دیکھنے والے دوستو مووی کافی امیزنگ فلم ہے بات کرتا اس فلم کے آئیم ڈیو ریٹنگ یہ تو دوستو اس فلم کے آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے سیبن پائنٹ 3 آفٹو سٹین کی ریٹنگ ملی ہوئے ہیں وہی اس فلم کو آڈینس کے ساتھ کرٹکس کو بھی یہ فلم کافی زیادہ پسند آئی ہے تو جی ہاں دوستو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ فلم یوٹیوب کے ساتھ ساتھ آپ کو ہارٹ سٹر ایپ پر دیکھنے کو مل جائے گی تو فلم کا لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپسن پر تو ہو سکتا ہے کاپی ریٹ کے وجہ سے یوٹیوب پر ڈیلیٹ ہو سکتی ہے تو اس سے بیٹر ہے کہ آپ اس فلم کو ہارٹ سٹر ایپ پر جا کر واج کر سکتے ہیں تو اس کا لنک بھی آپ کو پروائیڈ کرا دیا جائے گا ویڈیو کی ڈسکرپسن پر نمبر تین نمبر تین پھر فلم آتی ہے اوٹا رہا زکر دوہ در بیس میں ریلیز ہے کہ لوگ سٹوڈی رومنٹک ڈراما کامیڈی فلم تھی اس موک لیڈ رول میں ابھی کرونایا ازائے گھوست اس موک لیڈ روغاز میں آپ سب ہی کو دیکھنے کو ملنے والا تو جی ہاں دوستو اگر آپ سب ہی لوگ رومنٹک کامیڈی بہت زیادہ لوگ سٹوڈی دیکھنا پسند کرتے تو آپ اس موک لیڈیو واج کرے گے یہ فلم آپ کے لیے موسٹ واج فلم رہے گی بات کر سکتے ہیں کہ آئیم ڈیو ریٹنگ ہے تو جی ہاں دوستو اس فلم کو آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے ایٹ پائنٹ ایٹ آوٹا سٹینڈ کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے ان وہی اس فلم کو کریٹس کے ساتھ آورڈینس کو یہ فلم کافی زیادہ پسند آئی دی آورال فلم لا زباب فلم ہے بات کر سکتے ہیں ہندی ڈبنگ کی تو جی ہاں دوستو اس فلم کو جو ہندی ڈبنگ کمپلٹ کروائی ہے سور موویز نیٹورک نے اور اس فلم کو سیم ٹائل کے ساتھ ہی ڈب کروائی ہے فلم میڈو پر ابھی آفیس لی افدیلہ بل ہے تو اگر آپ اس فلم کمال کی فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فلم کا لنک پل جائے گا آپ کو ویڈیو کریس کا پسند پر نمبر چار نمبر چار فر فلم آتی ہے بیگیل زکو جادر اونائی اس میں ریلیوزک ایکشن اسپورٹ ڈراما کامیڈی تھریلر مووی تھی اسپوک لیر اونہ تھلپتی بیزے نائن تارا اسپوک لیس رغاز میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والے ان ایکٹر کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے کلا کر اس فلم کے اندر آپ کو نظر آئیں گے تو جی ہاں دوستو اگر آپ سبی کو اسپورٹ ڈراما کامیڈی تھریلر اگر آپ کو فلم دیکھنا پسند کرتے تو آپ اس فلم کو دیکھ سکتے ویسے بھی اگر بات کر اس فلم کی ہندی ربنگ کی تو جی ہاں دوستو گولل مائنڈ ٹیلی فلم نے اس فلم کی ہندی ربنگ کو بھی کمپلیٹ کروالی گئی ہے لیکن اس فلم کو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے تو یہ فلم آپ کو ایچ کیوڈیو ورڈن کے ساتھ دیکھنے کو مل جائے گی یا پھر آپ اس فلم کو اوڈینل یا سب ٹیل کے ساتھ ہی واش کر سکتے ہو لیکن اس فلم کو جو اوڈینل ڈاب ورڈن بہت ہی سال گولل مائنڈ کی یوٹیوب چینل پر آنے والی ہے تو اگر ابھی کے لیے آپ اس فلم کو سب ٹیل کے ساتھ یا پھر ایچ کیوڈیو کے ساتھ دیکھ سکتے ہو تو لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کے ڈسک اپسن پر نمبر پانچ نمبر پانچ پر فلم آتی ہے کاکا تھی یائی ڈو 2019 میں ریلیز ایک ایک ایکشن رومنٹک ڈراما کامیڈی تھریلر فلم تھی اس فلم کی لیڈ رول میں آپ کو نظر آئیں گے تارہ کارتنا ان چیپی ویناوت کمار اس فلم کو آپ کو لیڈ رول میں آپ کو نظر آئیں گے تو جی ہاں دوستو اگر آپ سب کوئی رومنٹک تھریلر اور بہت زیادہ ایکشن دیکھنا پسند کر دے تو آپ اس فلم کو دیفتلی واج کریے گا ایک بار کے لیے ویسے بھی فلم کو سٹوڈی ہے کی ایبریج اس فلم کی تو جی ہاں دوستو اگر بات کر اس فلم کی آئیمڈی وی ریٹنگ ہے اس فلم کو آئیمڈی وی ریٹنگ کی طرف سے 2.3 آفٹوس 10 کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے یہ فلم بات کر اس فلم کی ہندے دبنگ کی تو جی ہاں دوستو اس فلم کو جو ہندے دبنگ کمپلیٹ کروا ہی ہے یہ الٹراموویز نیٹورک نے اور اس فلم کی ہندے در ورزن کا ٹیل کا نام رکھ ہے تھاکور سوریہ دیب کے نام سے اس میں کو ڈب کروا گئے فلم یوڈوب پر آفیس سے لئے افیلی لیول ہو چکی ہیں تو اگر آپ اس میں کو یوڈوب پر واش کرنا چاہتے ہیں تو فلم کا لنک مجھے گا آپ کو ویڈیو کے دسکرپسن پر نمبر چھے نمبر چھے پھر فلم آتی ہے اونم لوکا مادیوم زکدال پندرہ میں ریلیز ایک ایکشن تھریلر رومنٹک فلم تھی اسمو کلی رول میں تیوینو تھامس اپنا گنی پت اسمو کلی سرغاز میں آپ سبھی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جی ہاں دوستو اگر آپ سبھی کو تھریلر سسپنس کرائیم والی اگر آپ کو فلم دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ اسمو کو ایک بار واش کر سکتے ہیں یہ فلم آپ کے لئے وان ٹائم واش فلم رہے گی بات کرتے ہیں اس فلم کی آئیم ڈیو ریٹنگ کی تو جی ہاں دوستو اس فلم جو آئیم ڈیو ریٹنگ کی طرف سے 3.6 اوٹس 10 کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے جو ایک اچھی ریٹنگ مانی جاتی ہے پھر اچھی کیٹیگری کے کیٹیگری میں یہ فلم آتی ہے تو جی ہاں دوستو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ فلم یوڈیو پر اوفیسلی اویلیو ہے یا پھر بات کرتے ہیں اس فلم کی ہندی ربنگ کی اس فلم میں جو ہندی ربنگ کونسے بینر نے کمپلیٹ کروائی ہے لیکن بینر کا کنفرم نہیں ہے لیکن آپ اس فلم کو اوفیشلی دیکھ سکتے ہیں یوڈیو پر تو لنک مل جائے گا آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپسن پر آتی ہے زینٹل مین زکی 2020 میں ریلیوزن ایکشن کرائیم تھریلر ڈراما سسفنس فلم تھی اس فلم کی لیڈ رول میں ہے پریزوال دیبراج این نیوی کا نائی ڈو ویزے آرہی دھیا اس فلم کی لیسے رخواست میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو اگر آپ سبی کو سسزوال کرائیم تھریلر ایکشن فلم ہے اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتے تو آپ اس فلم کو دیفن liواز کر ہے مووی کافی امیزん ہے خاص کر اس فلم کی اسٹوڈی ایک نیکس لیبل کی اسٹوڈی ہے اس فلم کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو آوبرال فلم کافی امیزنگ فلم ہے بات کرے اس فلم کی آی میری ریٹن گی تو دوستو اس فلم کی آی میری ریٹن گی طرف سے سبن آوٹو سٹین کی ریٹنگ ملے ہویا یہ فلم آڈینس کے ساتھ ساتھ کریڈکس کو بھی یہ فلم کافی زیادہ پسند آئی تھی اگر بات کرتے ہیں اس فلم کی ہندی ربنگ کی تو دوستہ اس فلم مجھے ہندی ربنگ کمپلیٹ ایڈیوائز ڈیجیٹل میڈیا پرائیوٹ لیمیٹیڈ نے اس فلم کی ہندی ربنگ کو کمپلیٹ کروایا اور اس فلم کو سیم ٹائلٹس کے ساتھ ہی ڈب کروایا یہ فلم میڈیو پر آفیسل اویلیو ہو جو کہ اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فلم کا لنک میں جائے گا آپ کو ویڈیو کے دسکرپسن پر نمبر آٹھ پر فلم آتی ہے بائش آخم جبکہ تو سترہ میریلزک کومیڈی فیملی انٹرٹینر ڈراما رومنٹک لوو سٹوڈی فلم تھی اسمو کلی رول میں سائی کمار اونتی کا مسترہ اینڈ پربو راج اسمو کلی سرخواست میں آپ آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا تو جی ہاں دوستو اگر آپ سبی کو فیملی کومیڈی ڈراما رومنٹک فلمیں دیکھنا پسند کرتے تو آپ اسمو کو ایک بار واش کریے گا ضرور مووی کافی بڑیا فلم ہے بات کر اس فلم کے آئیم ڈیو ریٹنگ کی تو دوستو میرے ریکوڈنگ اس فلم کے آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے 4.4 آفٹو سٹین کی ریٹنگ ملنی چاہیے بات کر اس فلم کی اندرہ وردن ٹائیڈل کی تو سبی کو سیم نام سے ہی ڈب کروائے گا اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے تو یہ فلم ویڈیو پر آفیس لے اویلیبل ہے فلم کو فلم کا لنک بن جائے گا آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن پر نمبر نو نمبر نو پر فلم آتی ہے اللہ دو ادھروز زکر دور ایکیس میں ریلیز ایک رومنٹک ڈراما کامیڈی تھریلر موووی تھی اس مو کی لیڈ رول میں سائزرما آس بیل ام کنڈا نبا نتی اس اس مو کی لیا سرغاز میں آپ سبی کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جی ہاں دوسرے اگر آپ بات کر اس فلم کی آئیم ڈیو ریٹنگ کی تو اس فلم کی جو آئیم ڈیو ریٹنگ کی طرف سے 3.2 آفٹ سے ایک ریٹنگ ملی ہوئی تھی جو ایک ایبریج کی ریٹنگ مانی جاتی ہے اس کے حاصل یہ فلم باکس آف اس پر ایک فلوپ ساویت فلم ہوئی تھی سائس ریمال بیلم کنڈا کی تو جی ہاں دوستو اگر بات کر اس فلم کی ہندی ریمگرائٹس کی تو جی ہاں دوستو ایک آردنگٹی سورسز کی معنی تو اس فلم کی جو ہندی ریمگرائٹس سوڈ آؤٹ کر لیا گیا لیکن بینر ابھی تک کنفرم نہیں ہے لیکن جب تک بینر کنفرم نہیں ہوگا تب تک میں آپ کو اورجینل بینر کا نام نہیں بتاؤں گا تو جی ہاں دوستو ابھی کے لیے بات کر اس فلم کی ہندی ریمگرائٹس کی تو اس فلم کی جو ہندی ریمگرائٹس کی سننے میں آرہا ہے کہ اس فلم کی ہندی ریمگرائٹس کی آلماسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے اس فلم کی ہندی ریمگرائٹس ہوتی ہے پھر اس فلم کی بینر کنفرم ہوتی ہے تو اس کی اپ ڈیٹس سب سے پھلے آپ کو ہمارا چنل پر مل جائے گی نمبر دس نمبر دس اور فلم آتی ہے ہیپی ایک 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 چن رومنٹک لب سٹوڈی ڈراما فلم تھی اس مو کی لیڈ رول میں آپ کو نظر آئیں گے کرتی کیا سراوانم اور ڈی جے چکراو ویلیڈا کی سور اس مو کی لیس رغاز میں آپ کو نظر آنے والے ہیں لیڈ رول میں تو جی ہاں دوستو اگر بات کر اس فلم کی زونر کی یہ فلم کون سے زونر پر بیس ہے تو جی ہاں دوستو یہ فلم ایک چن رومنٹک کی اور مسالہ دار فلم ہے ایک 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 اچھی ریٹنگ مانی جاتی ہے تو جی ہاں دوستو اگر بات کر اس فلم کی ہندر امگرائٹس کی تو جی ہاں دوستو سورسز کی مانی تو اس فلم جو ہندر امگرائٹس سے کافی سمیں پہلے سوڈ آؤٹ کر لیا گیا تھا لیکن بینر مجھے معلوم ہے لیکن اگزیکٹ بینر ابھی کنفرم نہیں ہوا سورسز کی مانی تھی اس فلم جو بینر ایڈیوائز میڈیا ڈیجیٹل لیکن کنفرم نہیں ہوا ہے ابھی تک اگزیکٹ بینر بات کر اس فلم کی ہندر امگرائٹس کی تو جی ہاں دوستو سورسز کو جو ہندر امگرائٹس پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکی ہے جیسے اس فلم کو کوئی اپ ڈیٹ آ دیا ہے پھر کنفرم ریلیس ڈیٹ تو اس کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ہمارے چل پر دیکھنے کو مل جائے گی تو جی ہاں دوستو اگر آپ اس فلم کو ابھی دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو کو لائک اور شر اور چائن کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تب تک لئے بائیں ٹیک کیا